اسلام علیکم ایبری وائن کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے دی منائل شاہد کو فالو کر لیں سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن پرس کر دیں تو اب ہم لوگ بلوگ شروع کرتے ہیں تو جی آج جو ہے ابھی رات کے دس پجریں اور میں جہاں ہوں زائم کو رات دس پجر شاور دینے لگی ہوں کیونکہ پہلے میں دن میں شاور دیتی ہوں تو یہ رات دن میں نہ شاور لیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے اور پھر ماشاءاللہ کافی لمبی نیند لیتا ہے اور رات میں نہیں سوتا اور میں خود نہ سب نے مجھے بولا ہے کہ اب تم نے اسے رات کو شاور دے کے دیکھو یہ رات کو سکون سے سوئے گا تم بھی ساتھ ہی سو جانا پھر آپ زائم کو پہلے شاور دوں گی پھر خود بھی شاور لوں گی پھر ہم دونوں ماہ بیٹا سو جائیں گے یہ جی زائم کا نائی ڈرس نکالا ہے یہ اپنا نکالا ہے اب جو ہے ہم دونوں ماہ بیٹا شاور لیں گے اور پھر چینج کریں گے فائنلی جی میں بھی نہا لی ہوں زائم بھی نہا لیا ہے ہم دونوں ماہ بیٹے نے شاور لے لیا ہے شاور لے کے زائم جو ہے اس کو فیڈ کرا کے سکون سے اب سو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ سو گیا اب میں جہوں پہلے کچھ کھاؤں گی پھر میں بھی سو جاؤں گی تاکہ پھر جس ٹائم کے اٹھنے کا ٹائم ہو اسی ٹائم پہ میں اٹھوں باقی مجھے ایک اور چیز کے بارے میں بات کرنی تھی وہ ہے جی اڈینو وائرل یہ جو ہے آج کل اتنا کامن ہوا ہے اور اتنے زیادہ اس کے جو ہے کیسیز آ رہے ہیں میری سسٹر جو ہے وہ آپتومیٹریسٹ ہے آئیز کی ڈاکٹر ہے تو اب اس کے پاس جو ہے اس نے وہ ہے بھی گورنمنٹ سیکٹر میں بیٹھتی ہے کل وہ ون سکسٹی پیشنٹس کو جو ہے چیک کر کے آئی ہے صرف اڈینو وائرل کے اور اس سے جو ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے پاکستان میں سب کو پتا تو چالی گیا ہوگا اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آئیز جو ہے نا وہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر اس کے پاس فیل ہونے لگ جاتی ہیں اور ایون جو ہے نا بلڈ بھی نکلا شروع ہو جاتا ہے تو پلیز احتیاط کریں سارے مین جو اس کی احتیاط ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے باہر جاتے ہوئے گلاسیز پہنے سینیٹائزر ضرور اپنے پاس رکھیں ہر ٹائم اپنے جو بھات ہیں نا وہ سینیٹائز کرتے ہو اور ساتھ میں نا آپ لوگ جو ہے آنک کو ملنا نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے سپیشلی جب اگر باہر گئے ہیں آپ لوگ نا تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا وہ گھری رہیں اور دوسرا اگر یہ ایک بندے کو ہو گیا ہے نا تو آپ کی ساری فیملی کو ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فورن سے جو ہے سپریڈ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اور فیفٹین ڈیز میں نا یہ ختم ہو جاتا ہے فیفٹین ڈیز اس کا ڈیوریشن ہے اس کے زیادہ مطلب سیڈیس کیسیز نہیں ہے لیکن سیڈیس ہو بھی سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ آوائیڈ کرو اور اگر آپ لوگ جو ہے پریگنٹ ہو کوئی تو وہ تو زیادہ ہی احتیاط کریں آپ لوگ کو پتہ ہے جو پریگنٹ عورتے ہوتی ہیں ان کا امیون سسٹم ویسی سلو ہوا ہوا ہوتا ہے تو خیال کریں ساری چیز کا باقی جو ہے میں آپ لوگ کو تھوڑی سی اور اپ ڈیٹ دیتی ہوں اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب اب بھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ جو سو کے اٹھے ہیں اور زائم بھی شاور لے رہے کی وجہ سے اتنے سکون سے سویا ہے نا اس نے مجھے رات تن کیا دونوں ہم ماں بیٹا سکون سے سوئے رہے ہیں بس یہ درمیان میں اٹھتا تھا اس کی اب روٹین ہے کہ چار گھنٹے بعد یہ اٹھتا ہے اور نہ یہ فیڈ کرتا ہے اس نے نیم میں ہی فیڈ کیا ہے اور نیم میں ہی بربس کو دلائیا ہے اور یہ سو گیا اور بڑا سکون رہا ہے ورنہ یہ پتا ہے کیا کرتا ہے یہ اٹھتا ہے اٹھ کے پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے فیڈ کرواؤ فیڈ کروانے کے بعد روئے گا یا پھر کھیل لے گا یا پھر مطلب نہ جاگتا رہے گا پھر جب یہ جاگتا رہے گا تو مجھے ٹینشن رہتی ہے تو میں بھی جاگتی رہتی ہوں تو اس کی وجہ سے بڑی من دسٹرگ ہوتی ہے اب یار دونوں سکون سے اٹھے ہیں اور سکون سے میں ناشتہ کروں گی ناشتہ کر کے پھر آپ کو باقی روٹین بھی دکھاتے ہوں اب بھی جو ہے میں زائم کے فیڈر شکر دھونے لگی ہوں اچھا ہمارے نا یہاں کھارا پانی آتا میری ممہ کی طرف تو سارا سنکھ جو ہے نا سوزانگ لگنا شروع ہو گیا ان کو اتنا برا لگ رہا ہے اتنی تین انہیں سہسری اچھی لگوائی ہے اور ساری کی ساری خراب ہونے لگ گیا صرف پانی کی وجہ سے کتنا مسئلہ پانی کا تو جی میں اس کے جو فیڈرز ہیں وہ اس طرح سے دھوتی ہوں کہ پہلے یہ الاک کر لیتی ہوں یہ بھی الاک یہ بھی الاک اب اس کے نا نیپلز بھی الاک کر دوں گی پھر اس کے بعد ایک ایک آنٹ جو ہے نا ڈراؤپ اس کا ڈالوں گی لیمن میکس کا سارے میں پہلے ان سب کو نا واش کر لوں گی پھر اس کے بعد اس کا نا ایک وہ ہے کیا اسے بولتے ہیں میں برش دکھاتے ہوں برش جو ہے اس کا ایک ٹوٹ گیا ہے اور ایک ہی ہے پھر وہ بھی اپنے لے کر آنا ہے تو اس سے جو ہے میں ان ساروں کو واش کروں گی پھر گرم پانی کروں گی سخت والا گرم نا اس کے اندر جو ہے نا ان ساروں کو نا بوائل کرنا چھوڑ دوں گی مطلب اس میں سٹیرلائز ہو جائیں گے پھر سٹیرلائز کر کے پھر ان کو جو ہے ڈرائے کرنے رکھ دوں گی پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ ان کو یوز کروں گی ایک جیسے تھوڑا مینگا دے گا وہ اس طرح لکھ دوں گی باجیس کا ساتھ شروع دن لے یہ جی میں بیٹ شیٹ لے کر آئی تھی اس کے اندر جو ہے نا صرف دو پلوز کا جو ہے وہ کپڑا ہے تو اب اس کے ساتھ میں کیا لے کر آئی ہوں سادہ کپڑا لے کر آئی ہوں اس طرح کا اور ساتھ میں جو ہے یہ گلیٹر والا کپڑا لے کر آئی ہوں اس کے جو ہے سیمپل والے پلو بنا کے اور یہ گلیٹر کی نا اندر ایک نا موٹی والی لائن یہاں سائٹ پر پلو کی نا فرنٹ سائٹ پر وہ کروالوں گی سلائی کروا دوں گی اس کے اوپر نا تو یہ دو ایکسٹر پلوز اس کے ساتھ بن جائیں گے اور یہ بڑا مزے کا ایک کنٹراسٹ لگے گا کنٹراسٹ نہیں کبھی نیشن لگے گا تو جب پر کیا پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ابھی جو ہے یہ جو پردے اور بیڈ شیٹ سیتے ہیں ان کو دینے جا رہی ہوں اس کے اندر سے وہ دو تکیہ نکالے گا دو اس میں سے نکالے گا اور اس کے اوپر جو ہے اس کی ڈیزائننگ کر دے گا ساتھ میں جو ہے میں یہ کپڑا لے کر آئی ہوں اور یہ مجھے ملا ہے جس سفٹین ہنڈرڈ روپیز کا پورا سوٹ کا پیس آئی ہے تو یہ کسی اچھے سی ٹیلر کو دے کے اچھا سا پیارا سا کورڈ سیٹ بنوالوں گی اور یہی جو ہیں اچھی اچھی آوٹلیٹس جو ہیں ان کے اوپر ایٹ تھاؤزنڈ سے کام کا نہیں ہے کورڈ سیٹ جو ہیں تو یہ بھی کر کے پھر میں آپ لوگوں کو اینڈ پر ریزلٹ بھی دکھاؤں گی جب یہ بسل جائے گا اوکے جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا صبح کی جو میں نے تیاری شارع کی ہے وہ میں آپ لوگوں کو صبح والے نیکس ویلاغ میں دکھاؤں گی اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ نیکس ویلاغ میں تو جی اپنا خیال رکھے گا بائے بائے